بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکہ تھا فریقہ ہے جی فریقہ ہے جی سوچ کے یہی پیٹے ہو دہا ہم تو فریقہ ہے ایسا لگ رہا ہمیں بھی سمنا دیکھ رہا ہوں پاکستان پر پاکستان ہے آپ نے history دیکھیں 92 کے وڈ دب میں بھی بھی اسی طریقے سے آخری مرد ہے اب ہم لوگ history دیکھیں چلیں گے ایسا دیکھا جائے نیو زیلینڈ کتنی بار ہار چکی ہے پاکستان سے history maker ہے ہم لوگ بھئی نہیں نہیں ابھی ہر بندے بلے 92 میں یہ ہوا تھا آج کے دور کی بات کروں اور پاکستان پر استریلیہ دو بار سمی فائنل میں بڑا بڑا بھی تو آرہی ہے نا یہ بھی تو دیکھا جائے اس کے علاوہ انڈیا کے فینس کو میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ کو سب سے زیادہ مبارک بات ہو آپ کا پورا پورا ہاتھ ہمیں باہر نکلوانے کا آپ کے پپا آگا ہے سمی فائنل میں اور دعائیں کریے گا کہ سمی فائنل میں انڈیا بھار ہو جائے آپ پاکستان سے ہار برداشت نہیں کر سکتے ہمیں بڑا ہے فائنل کے انڈر کولی کے گھر کے باہر پہنچ جائیں گے ٹی وی جال رہ رہ ہوں گے کبھی کچھ کر رہ ہوں گے انڈیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا پاکستان کو باہر نکالنے کے لیے افریقہ سے انڈیا کی ٹیم ہاری میں تو یہ کی دعا کروں گا آرے آپ وہ تو دیکھیں جب وہ ویراد کولی کیٹ پکڑے ہاتھ میں چھوڑ دیا انہ نے کہ بس جائے وہ کپڑے سونگ رہے یہ انسان ہی کیا ہے کپڑے سونگ رہے پیچھے گھڑے بھائی بھائی ایشنیل سے بہت ہی نہیں کر رہا وہ تو بول ڈرامے باہت باندھا ہے اس کا ایکا کیا کہیں گے آپ وہ چھوٹی ٹیموں کے کلاب جو چھکے مارتا ہے جب کل پڑ سے پتہ لگے گا کری جوڑن آئے گا سہم کرن آئے گا پھر ان کو پتہ چلے گا کل پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہوگا انشاءاللہ کلاب سے بہت ساری گفتگو کریں گے میچ کے حوالے سے ابھی بات کر لیتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بارے میں تو سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کون سا بیسمنٹ جو ہے اچھا سکور کرے گا اور کیا پاکستان ٹوٹل بنا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جنہا وہ بابر مجھے نہیں لگتا کہ چل پائیں گے بابر نے آج بابر نے آج مجھے لگتا ہے بابر چار گھنٹہ تقریبا بیڈنگ پریکٹس کریا بابر آدم نے ٹھان لیا بانڈاؤن نہیں جاؤں گا ابھی تو اسنی مین پر ہوئی ہے ابھی میں نے ایک مین دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم ایس چیٹ تھی اس میں اس نے لکھا کہ میں پاکستان چاہوں تو ریپلائی آتا ہے یہ کام پہ اور میچے ریپلائی دیتا ہے سویڈی ریپلائی دیتا ہے ابھی ایک اور بھی آیا تھا بابر آدم کے مطلب میمز بنایا کہ ہم سوی فائل دیتیں کہ بابر آدم بلے ڈیفینیٹلی وہ بھی اچھی پوست تھی پاکستان ٹیم کے بارے میں بہتا ہے مجھے لگتا ہے ہارش بیٹرین فارم بیٹرین پر فارم کر رہے ہیں بھائی چاہ چاہ کی بھائی ٹویٹ آئی ہے کہ آپ سے چاہ چاہ نہیں بولے افتیخار احمد بھائی کہیں گے افتی بھائی کہیں گے اب سے ہم انہیں افتی بھائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کل ہارش نے اوپن نہیں کیا تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی بیوکوف ہوں گی کیونکہ ہر دس اور جو سٹارٹ کے وہ بابر اور ازوان ضائع کیے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دکھئے گا کل اچھا کھلنے کو ملے گا مجھے جو ایکسپیکٹ ہے کہ میرا جو سکور ہے وہ تقریبا مجھے 140 تو 145 لگ رہا ہے ٹھیک ہے فائٹنگ سکور ہو جائے گا دوسرا اگر یہ تاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے تو مجھے لگتا ہے پاکستان کا چانس مجھے لگتا ہے کہ ان کا فائدہ ہوگا اس میں پاکستان کا پہلے بیٹنگ پاکستان چیز تو ابھی کار نہیں سکتی مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے 200 بھی چیز کی ہیں لیکن آسٹریلیا کی بولنگ نوزلین کی بولنگ نوزلین کی بولنگ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے میری حمایت بھی پاکستان بھی اچھا کر رہے ہیں پاکستانی تو مجھے لگتا ہے پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کتنا سکور کرے گا جو بچا سکے پہلے بیٹنگ کریں گے تو کم سے کم ایک سو ساڑ ستر کھیج دیں گے نہیں نہیں ایک سو ساڑ آپ پاکستان بیٹنگ میں کھیج دیں گے میں کھل رہا ہوں گا اگر سیکنڈ کریں گے نا پھر مشکل لیتے ایک سو تیس چالیس بنے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کا میٹی فز گیا تھا یہ تو ہمارا ماننا ہے نا کہ اگر پاکستان چیز نہیں کرے تو جیسکتا ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نیوزلینڈ پرے ٹوچ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا تو چیز کر نہیں کرنا جیسا رضوان ہے نہیں نہیں دیکھیں فٹنس بھی ہاریس کی اٹھو ہے یہ بہت زیادہ من چاہیے ہاریس نے کم کیپنگ کری ہے انٹرنیشنل میں تو کری نہیں ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انٹرنیشنل کا اس کو پتہ نہیں ہے نا وہ پریشر کیسا ہوتا ہے دیکھیں موتسین اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھیں کیپر کو چوکرنا رہنا پڑتا ہے کیپر جتنا کمزور مطلب دبلہ پتلا ہوگا جتنا فٹ ہوگا نا اتنا کیپر کیپر ایکٹیو ہونا چاہیے کیپر ایکٹیو ہونا چاہیے آنکھیں چیل کی طرح کام کرنی چاہیے ہاریس اچھا کرے گا ہاریس کر کیپنگ کریں ہاریس کے علاوہ اگر بات کریں افی بھائی کی تو چڑاب بھی چلے گا پورے ٹرنمنٹ میں افتخار نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے ہر میچ میں ہمارے ٹرنمنٹ جتنے بھی ہو رہے میں دیکھ رہا ہوں بولر جو ہے بولنگ بھی وہی کر رہے ہیں اور بیٹنگ بھی وہی کر رہے ہیں افغانستان کے اگر ایشیا گب میں نسیم شاہ نے چھکے مار دیئے ابھی لاز مہچ ہوا سویلیا سے اگوانستان کا اس میں بھی راشت کان چل گئے راشت کان کی تو بڑھتے بھی چلے گئے بولر بولنگ بھی کر رہے ہیں بیٹنگ بھی کر رہے ہیں تو بیٹنگ اوڈر جو ہے ہمارا بالکل ہی زیادہ گر گیا ہے افغانستان میں اگر دیکھا جائے کوئی خاص بیٹنگ لائنپ نہیں ہے افغانستان یہ بات میں کریں گے ابھی نیوزیلینڈ کی بات کرتے ہیں بیٹنگ کی آپ بیٹنگ بیٹنگ کے بارے میں بتائیے گا نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کر لیا نیوزیلینڈ میں ایک سو ستر کیٹنگ ہے ایک سو ستر کیٹنگ ہے لیکن پاکستان ایک سو ستر چیز کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے بہت سکتا ہے سو سمیر آپ تیس بات سے تھوڑا سا مخالف ہوں کیونکہ ابھی بلکل بیٹن چل دی ہے ابھی ہمارا ہر لڑگا پرفارم کر کے لے رہا ہے بابر اور رزوان کے بھائی وہی تو بات ہے نا بابر بولا ونڈاؤں نہیں جاؤں وہ تو نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے بھائی چلیں آپ بابر اور رزوان کو ہٹائی رہنا یہ بات دیکھو میخ بھائی بلک LDL بہت ہے اور باز معیوں کے بعد رزوان چون آپ بہترین اس کے بعد وقت ماک ان مرے آخر گئے تو ایک شی نیوزیلاینڈے والنگ اور ڈڈاؤں نیوزیلاینڈڈ جاؤں بھی کا چاہپ جاؤہ پہلے یوہر میں انotics کرتا ہے رزوان کا خطئے ہزا چاہ نا اسی ہیں کہ حسان و نیوزیلینڈے والنگ نیوزیلینڈے والنگ ہے ایک شاہر حسور سے لگ رہا دیکھیں بالنگ سائٹ یہ تو جو ہے آپ کو 25% میچ آپ کو دیدے کا باقی آپ کو پورا کھیلنا ہے انشاءاللہ کل پاکستان نیوزیلینڈ کا میچ ہوگا کل میچ بھی دیکھیں گے اور اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے پورے میچ کی تو بھی فیلال ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ